اور کانگریس ودایق سنجا یادف کی چھتابنی ایک بار پھر سامنے آئی ہے ویدان صفحہ پریسر میں دھرنے پر بیٹھنے کی چھتابنی سنجا یادف نے دی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں برگی ویدان صفحہ میں آدی واسیوں پر اتیا چار کا عاروپ لگایا ہے سنجا یادف نے آج اگر سنوائی نہیں ہوئی تو آج سے دھرنا دوں گا یہ چھتاب نہیں دی ہے سنجا یادف کانگریس ودایق نے برگی ویدان صفحہ شیطر میں آدی واسیوں کے ساتھ اتیا چار ہو رہا ہے دورا چار ہو رہا ہے سوشن ہو رہا ہے تمام عاروپ سنجا یادف نے لگائے ہیں اور اس بات کا ذکر کیا کہ اگر سنوائی نہیں ہوئی تو آج سے دھرنا دوں گا برگی میں آدی واسیوں کے ساتھ میں دروی بہر ہو رہا ہے اتیا چار ہو رہا ہے ان تمام آروپوں کو لگایا اور آج اگر سنوائی نہیں ہوئی تو دھرنا دینے کی چھتابنی یہاں پر دی ہے ویدان سبھا پریسر میں کانگریس ودایق سنجا یادف دھرنے پر بیٹھیں گے یہ بڑی چھتابنی ہے جوکہ ویدان سبھا کا بجٹ ستر چل رہا ہے ایسے میں ویبکش کا ویدھایق دھرنا دینے کی بات کر رہے ہیں رازدانی بھوپال چلیں گے راکیش سے بات کریں گے راکیش سنجا یادف کا چھتابنی بڑا انداز کیا واقعی حقیقت ہے آدیواسیوں کے ساتھ میں اتیا چار ہو رہا ہے اور اگر ہو رہا ہے تو اب تک کاروائی کیوں نے یہ بھی بڑا سوال ہے دیکھیں بلکل سنجا یادف ہے ویدان سبھا پہنچے اور ویدان سبھا کی کاروائی شروع ہونے سے پہلے ہی انہوں نے نیس ٹونٹی پر مدی بدے چھتنگر کے کیمرے پر کہا ہے کہ ان کے شیطر میں آدیواسیوں پر اتیا چار ہو رہا ہے انہوں نے حالی کی ایک گھٹنا کا جکری کیا ہے جس میں کہا ہے کہ سب کی سنوائی ہو رہی ہے بس آدیواسیوں کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اس سے مات کو لے کر وہ منتریوں سے وہ سرکار کے تمام منتریوں سے چرچہ کریں گے اور انہوں نے کہا ہے یادی بیدان سبھا میں اس پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی تو بیدان سبھا پڑی سر میں ہی دھرنے پر بیٹھ جائیں گے نیس ٹونٹی پر مدی بدے چھتنگر کی کیمرے کے سامنے سنجا یادم نے یہ بات کہی ہے فلال ہم بات کریں بیدان سبھا کی تو بیدان سبھا کی کاروائی شروع ہو چکی ہے لیکن کاروائی شروع ہونے کے پہلے جیتو پڑواری کو لے کر لگاتا ہے یہاں پر بیانبازی کا دور چلا اور جس میں بی جی پی نے جیتو پڑواری کے بہار نے کانگریس پر نشانہ ساتھا ہے بی جی پی کا یہ کہنا ہے گرحمتی نورتہ مشرا نے کہا ہے کہ جیتو پڑواری کسی کی نہیں سن رہے ہیں کملنات کی ہدایت کے بعد بھی وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بات پر قائم ہیں فلال ہم بات کریں جیتو پڑواری جیتو پڑواری بیدان سبھا پہنچ چکے ہیں اور جیتو پڑواری نے یہ کہا ہے کہ کچھ سمائے بعد وہ اپنے پورے ماملے کولے کا رستیتی سپشٹ کریں گے وہ اپنا بیان جاری کریں گے فلال ہم بات کریں بیدان سبھا کی تو بیدان سبھا کی جو کاروائی شروع ہوئی ہے وہ بہیلاؤں کے مدعوں پر شروع ہوئی ہے سنسیدی کارمند نروتہ مجھرہ نے جو محیلہ جبسکی سب کو شکم کاملائے دی ہیں اور کمل نات نے یہ پرستاب رکھا ہے کہ محیلہوں کے سممان میں آج بندی بردش کی بیدھان سبا ایک پرستاب پارت کرے ٹھیک ہے بہت شکریہ داکیوش کبر کو بستار سبا تانی کے لیے باتشویت کرنے کے لیے ٹھیک ہے بہت شکریہ